اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتے ہوں سب پہلے سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بیف شامی اور یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت جلدی تیار ہوجاتی ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک پیاز چار جو لیٹسن کی اور پانچ ہری میرچ ڈال کے اور کیمہ ڈال کے چپ کر لینا ہے تو میں نے ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہوئی ہیں تو اب میں اسے اچھے طریقے سے چپ کر رہی ہوں اور یہ تقریباً اس چوپر میں ہمیں پانچ سے ساتھ منٹ لگیں گے ایک کیمہ ریڈی ہو جائے گا تو اب ہم نے اسے نکال لی ہے اور اس میں ایک چمچ نمک ایک چمچ اس نے سرخ میرچ ڈال دی نہیں ہے اور اس کی ہم نے شامیہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اسے کیمہ بناتے ہیں اس میں ہری میرچ اور تمام مسالہ جات جو تھے لسن تھا پیاز تھا یہ ایڈ کر دیا تھا تو اب ہم نے طبی کے اوپر اسے آئل لگانے کے بعد یہ جو ہم نے شامیہ بنائی تھی یہ رکھ دینی ہے اور اس میں آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے پانی مطلب پہلے ہم نے آئل لگایا پھر اس کے اوپر شامیہ رکھنے کے بعد اس میں پانی ہم نے اس میں ایڈ کیا اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیا اب آپ نے دیکھنا ہے جب تک یہ اچھے طریقے سے پکنا جائیں اس میں اور ہم پانی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور جب اچھے طریقے سے پک جائیں گی تو اسے ڈیش آؤٹ کریں گے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور جن لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیپ کی شامیہ اگر ایسی مطلب ہے ابھی کچھ بھی نہیں لے سکتے ہیں تو وہ پانی کی جگہ اس میں لسٹی ڈال دیں یا پھر اس میں دہیر ایڈ کرنے کے بعد پھر پکائیں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ بہت ایزی ریسپی ہے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا ملتے ہیں یہ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے کا دعا میں اور درکھیے کا اللہ حافظ